اس لڑکی کو اپنے نام کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا کہ مینہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ کبھی بھی کہیں سے بھی جاننے کی کوشش نہیں کرتی تھی اس کو بکس پڑھنا جانکاری لینا اچھا نہیں لگتا تھا وہ بکس کو ہیٹ کرتی تھی کیونکہ اس کے گھر میں سب جگہ بکس ہی بکس تھی جو بکس کی جگہ ہے وہاں پر بھی بکس ہوتی تھی اور جو بکس کی جگہ نہیں ہے وہاں پر بھی بکس ہوتی تھی ہر جگہ چلتے فرتے راستے میں بکس ہی بکس تھی فریج کے اندر کچن کے اندر سنگ کے اندر ٹھیک ہے اس کے پیرنٹس کو بکس پڑھنے کا بہت شوق تھا اور اس پر بھی بلندر بات یہ تھی کہ اس کے پیرنٹس اور بکس لاتے رہتے تھے اور بکس اور بکس پڑھنے کے لیے لاتے رہتے تھے لیکن مینہ کو بکس پڑھنا بلکل بھی پسند نہیں تھا تو ایک اور تھا اس کے گھر میں پرسن جس کو بکس پڑھنا پسند نہیں تھا وہ کون تھا میکس میکس کون تھا یہ ہے میکس دیکھو میکس جو ہے ان کا ایک بلہ تھا ان کا پیٹ کیٹ سی وہ میل کیٹ تھا اس کا نام تھا میکس یہ دیکھو سارے گھر میں بکس ہی بکس ہیں جب بھی اس کے پیرنٹس اس کو بکس پڑھنے کے لیے کہتے تھے تو وہ پیر کو فٹ کو اس کے ان کو سٹیمپ کرنا شروع کر دیتی تھی اور اپنے دونوں ایئرز کو ہاتھوں سے ڈھک لیتی تھی اور چلانا شروع کر دیتی تھی تو ایک دن کیا ہوا تھا کہ وہ کچن میں اپنا بریکفاسٹ لینے کے لیے گئی تھی سنگ سے اس نے بکس ہٹائی تھی اور اس نے دودھ اور سیریل لیا فریج کے اندر سے بکس کو ہٹا کر دودھ اور سیریل لیا تو وہ چلا کر میکس کو بلا رہی تھی بریکفاسٹ اس ریڈی بریکفاسٹ اس ریڈی لیکن میکس نہیں آیا تھا کیونکہ میکس بکس کے ایک اونچے سے دھیر پر چڑھ کر بیٹھا تھا اور وہاں فس گیا تھا تو جب وہ اس کو ڈھونٹی ہوئی گئی اور اس نے اس کے اوپر بکس کے اوپر سیڑھی بنا کر چڑھنا شروع کیا تو اس کا پیر کا بیلنس بگڑ گیا اور ساری کی ساری بکس دھڑام سے نیچے گر گئی last ہم یہاں پڑھ رہے تھے crash اس کو ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں last یہاں سے پڑھ رہے تھے یہ پڑھ چکے ہم crash the books went flying جو کتابیں تھیں وہ اڑتی ہوئی نیچے گری they fell every which way the binding crackings open for the very first time وہ وہاں وہاں گرتی گئی جہاں جہاں جو books کی binding ہے جو books کی جلد ہوتی ہے وہ crack ہو کر کھلتی گئی کیونکہ وہ پہری بار crack ہو کر کھول رہی تھی تو جہاں جہاں سے کھلتی گئی وہاں وہاں سے وہ books گرتی گئی and the pages flipping apart اور اس کے جو پیجیز تھے وہ کھل کر الگ الگ ہو کر گرتے گئی as they fell جیسے ہی وہ گرے strange things عجیب چیزیں begin to happen عجیب عجیب چیزیں ہونے لگی people and animals started falling out of the pages and tumbling to the ground people and animals people میں نے لو اور جانور انہوں نے پیجیز میں سے گرنا شروع کر دیا پیجیز کے اندر سے کون نکلنے لگے people اور animals tumbling to the ground اور لڑک لڑک کر جمین پر گرنے لگے tumbling میں نے اُللٹ پلٹ ہوتے ہوئے they drop one on top of the other وہ گرتے گئے one on top of other ہے ایک دوسرے کے اوپر one on top of other ایک دوسرے کے اوپر گرتے گئے scattering the books books کو سب جگہ بکھیرتے گئے and toppling the chair اور جو وہاں پر کرسیاں رکھی تھی گرتے پڑھتے ہوئے ان کا بیلنس بھی بگاڑتے گئے یعنی کی کمرے میں سب اُتھل پھل ہو گیا یہ دیکھو یہ پچھر دکھائی دیے رہیے سب کو اس پچھر میں سب اُلٹ پلٹ ہو رہا ہے جو بکس کے اندر سے دیکھو سب ہی اینیملز نکل کر ادھر ادھر گر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دیکھو کیسے گتھم گتھا پورے کمرے کی حالت دیکھو کیا ہو گئی ہے دیکھو پڑھتے ہم کیا لکھا ویس میں there were princes and princesses fairies and frogs کون تھے وہاں پر کون کون گرے تھے princes prince کا مطلب بہت سارے راج کمار تھے princesses princess ہوتی ہے راج کماری راج کمار راج کماریاں پریاں اور مہندک یہ سب تھے جو بک سے جو creatures نکل کر گرے تھے creatures کا مطلب ہوتا ہے پرانی پرانی میں کیا آجاتا ہے اور اینیملز بھی آجاتے ہیں دیکھو اور پرپل جراف اور ایٹ ٹرول آنے لگ تب ایک بھیڑیا آیا ایک پرپل کلر کا جامنی رنگ کا جراف آیا اور ایک ٹرول آنے لگ لگ ہوتا ہے لکڑی کا گٹھا ہاں جی ٹرول کا مطلب ہے ایک عجیب سا کریچر دیکھو ٹرول کا میننگ یہاں لکھا مجینری کیو ڈویلنگ کریچر یوزلی ویری اگلی یہ کالپنک سا پرانی ہے جو کی بہت بھدہ ہے عجیب سا جانور دیکھنے میں بہت عجیب سا جانور اس کو یہاں پر ٹرول بولا گیا ہے تب ایک بھیڑیا ایک پرپل کلر کا جراف اور لکڑی کے گٹھر پر ایک عجیب سا جانور آیا there were elephants emperors and a bunch of monkeys twisted up in themselves اور کون آیا elephants آئے ہاتھی emperors emperors ہوتے ہیں راجہ سمرات جو ہوتے ہیں کئی طرح کے راجہ تھے bunch bunch of monkeys کا مطلب ہے بندر کئی سارے بندروں کا جھنڈ کافی سارے بندر تھے twisted up سب اولٹ پلٹ آپس میں سب مکس ہو کے سب آگئے یہ دیکھو بندر یہ elephant ہے یہ frog ہے سب طرح یہ fairy ہے یہ ایک مور بھی ہے ادھر peacock تو یہ دیکھو bunch of monkeys یہ سب آکر سب نے الٹ پرٹ ہو کر گھومنا شروع کر دیا یہ کہاں سے نکلے بکس کے اندر سے جو بکس نیچے گری تھی وہ فٹنی شروع ہو گئی تھی بکس کے پیجیز تھی ان میں سے یہ سب people and animals مطلب all the creatures came out but most of all there were rabbits falling this way and that لیکن ان سب میں سے سب سے زیادہ کون تھے most رابیٹس خرگوش تھے falling this way and that ادھر ادھر گرتے ہوئے falling مطلب گرتے ہوئے this way and that ادھر ادھر سب سے زیادہ اس میں رابیٹس تھے جو کی ادھر ادھر گر رہے تھے wild رابیٹس and white رابیٹس and رابیٹس with hat کون کون سے رابیٹ تھے جنگلی جنگلی خرگوش سفید خرگوش اور رابیٹس جنہوں نے hat پہنے ہوئے تھے مینہ sat there in the middle of it all to surprise to move مینہ جو ہے وہاں پر ان سب کے بیچ بیٹھ گئی وہ اتنی سرپرائز ہو گئی اتنی حیران ہو گئی کہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی i thought books were full of words وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے سوچا تھا کہ بکس کے اندر صرف words ہوتے ہیں صرف شب ہوتے ہیں نہ کی ریبیٹس نہ ریبیٹس نہ کی ریبیٹس ہوتے ہیں کہ میں سوچا تھا بکس کے اندر صرف ورڈ ہوتے ہیں نہ وہ اب اتنی بات کہہ ہی رہی تھی کہ چھے اور ریبیٹس ایک کتاب میں سے نکل گئے یہ دیکھو آپ دیکھ سکتے ہو یہ ریبیٹس دکھائی دے رہی یہ بھی ریبیٹ ہے یہ بھی ریبیٹ ہے تو اور خوب سارے ریبیٹس اس میں سے نکل آئے by now اب تک she جہاں پر بیٹ کر وہ برکفاسٹ کرنے والی تھی وہ ڈائننگ روم پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا کہ وہ ان کے گھر کا کمرہ تھا اب تک کمرے کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ پہچانا بھی نہیں جا رہا تھا The elephant was balancing on a coffee table جو ہاتھی تھا وہ coffee table پر balance کر رہا تھا کس چیز کو balance کر رہا تھا juggling the good china plates جو china کی plates تھی چینی میٹی کی plates تھی وہ ان کو جگل کر رہا تھا The monkeys had torn down the curtains جو بندر تھے torn down کا مطب ہے فار دیا تھا curtains میں نے پردوں کو monkeys نے پردوں کو فار دیا تھا and were using them as capes اور وہ اس کا cape بنا کر گھوم رہے تھے انہوں نے کھڑکی پر ٹنگے ہوئے پردوں کو فار دیا تھا اور cape کا مطلب ہے لبادہ جیسے کوٹ سا ہوتا ہے نا اوپر شک شک جیسے پہنتے ہیں تو وہ اس کا لبادہ بنا کر کھڑ رہے تھے ٹیبل کی لیکس کو جو ٹیبل کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں وہ ٹیبل کی ٹانگوں کو اپنے داتوں سے کتر رہے تھے یہ دیکھو پچھر میں یہ منکیز ہیں انہوں نے ان دیکھو کھڑکی پر جو پردے ٹنگے میں کرٹن سے ان کو فار دیا ہے اور یہ دیکھو یہ اس کا کیب بنا کے ٹانگ دی اپنے بیچھے جو ایلیفنٹ ہے وہ دیکھو یہ گول پلیٹے ہیں سفید رنگ کی یہ ان کو جگل کر رہا ہے گول 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 یہ دیکھو ٹیبل کے اوپر بیلنس بنا کر ٹیبل کے اوپر بیلنس بنا کر چائنہ پلیٹس کی جگل سکڑیے کی کیا حالت ہوگئی یہ روم کی stop cried مینہ مینہ چلائی کی رک جاؤ گو بیک واپس جاؤ بٹ دیر واس سو مچ گو اون دیت نو ون ہر سپیک لیکن وہاں پر اتنا کچھ ہو رہا تھا کی نو ون ہر کسی نے بھی نہیں سنی ہر سپیک اس کے کہنے کو کسی نے بھی نہیں سنا وہ جو سے چلائی کی stop go back واپس چلے جاؤ لیکن وہاں پر اتنا کچھ ہو رہا تھا کہ کسی نے بھی اس کا کہنا نہیں سنا she grabbed the nearest rabbit grabbed میں نے پکڑا اس نے ایک دم سے کابو کیا اپنے سب سے پاس والے rabbit کو and tried to stuff him into cookbook اور stuff him مطلب اس کو ٹھوسنے کی کوشش کی cookbook میں جو ایک book تھی اس کا نام cookbook تھا اس کو cookbook کے اندر ٹھوسنے کی کوشش کی but that scared him so much پرنتو اس نے اس کو اتنا ڈرا دیا he wriggled out of mina's hand wriggled کا مطلب ہوتا ہے گھوم کر پس چھوکر اس کے ہاتھوں سے باہر نکل جانا اس نے اس کو اتنا ڈرا دیا کہ وہ mina کے ہاتھ سے پس چھوکر باہر نکلا and ran away اور بھاگ گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ mina اس خرگوش کو book کے اندر واپس نہیں ڈال پائی she opened another book اس نے ایک دوسری وہ اڑ کر نکل گئی اس نے ایک اور book کو کھولا اور اس میں چار books اڑ کر باہر آ گئی چار ducks جو ہیں she slammed it shut again slammed مطلب ہوتا ہے کہ جور لگا کر فٹاک سے بند کر دینا slammed it shut again اس نے جور لگا کر اس کو دوبارہ سے بند کر دیا this won't work said mina mina نے کہا کہ اسے تو کام نہیں ہوگا یہ کام نہیں کرے گا اس طرح سے یہ animals books کے اندر واپس نہیں جائیں گے i don't know who goes in which book مجھے نہیں پتا کی کس book کے اندر کون سا جانور جائے گا she thought for a minute اس نے ایک minute کے لئے سوچا i know she said i will go to everyone and ask them where they belong i will go to everyone i will go everyone she started with one strange creature she didn't recognize at all اس نے شروع کیا ایک بہت ہی عجیب پرانی سی creature کا مطلب ہے پرانی وہ animal بھی ہو سکتا ہے اور وہ people بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس نے ایک عجیب سے دکھنے والے creature سے شروعات کی جس کو کی وہ بلکل بھی نہیں پہنچانتی تھی who are you تم کون ہو she asked اس نے پوچھا اس نے پوچھا تم کون ہو a is for artwork the animal said angrily جو animal تھا angrily مطلب غصے سے جب اس نے پوچھا کہ تم کون ہو تو اس animal نے غصے سے کہا a is for artwork a for artwork ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے artwork کیا ہوتا ہے artwork ایک animal ہوتا ہے جو دیکھنے میں pig جیسا دکھتا ہے سور کے جیسا دکھائی دیتا اس animal کا نام ہوتا ہے artwork animal نے گصے میں کہا a for artwork and marched off in search of her alphabet book اس نے گصے سے کہا اور وہ بھاگ گیا اپنی alphabet book کی تلاش میں search مطلب اس کو ڈھوننے کے لیے means یہ ہے کہ وہ animal بہار گر گیا تھا اور اس کو واپس جانے کے لیے اپنی book اپنی alphabet book نہیں بھاگ گیا then she had another idea تب مینہ کو ایک دوسرا idea آیا کیا idea آیا she picked up nearest book and began to read aloud اس نے اپنے سب سے پاس رکھی کتاب کو اٹھایا اور اس کو پڑھنا شروع کر دیا aloud مطلب جور جور سے اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی کتاب کو اٹھایا اور جور جور سے پڑھنا شروع کر دیا once upon a time ایک بار کی بات ہے مینہ نے بولنا شروع کر دیا جیسے کہانیاں ہوتی ہیں once upon a time in a land far far away بہت دور دھرتی پر کوئی رہتا تھا تو جو بھی story اس کتاب میں لکھی ہوئی تھی اس نے اس کو جور جور سے پڑھنا شروع کر دیا slowly دھیرے سے the creatures stopped جو پانی تھے انہوں نے وہ رک گئے جمپنگ and چیٹرنگ انہوں نے کودنا بھی بند کر دیا بھاگنا بھی بند کر دیا جیسے ہی مینہ نے اس story کو جور سے پڑھنا شروع کیا تو دھیرے دھیرے creatures نے کر دیا اور ادھر ادھر بھاگنا بھی بند کر دیا they came close and closer to hear what happened next وہ دھیرے دھیرے پاس آگے they came closer وہ دھیرے دھیرے مینہ کے پاس آتے گئے کیا کرنے کے لیے to hear یہ سننے کے لیے کی اس کے بعد کیا ہوا مینہ سٹوری پڑھ رہی تھی جور سے تو سبھی creatures نے ادھر بھاگنا بند کر دیا اور وہ دھیرے دھیرے مینہ کے پاس آنے لگے کی اس کے بعد کیا ہوا سون دی ور آل سٹنگ ان سرکل اراؤنڈ ہر لسنی جلدی ہی وہ سارے بیٹھ گئے ان سرکل ایک سرکل بنا کر بیٹھ گئے جلدی ہی وہ سارے انیمال ایک سرکل بنا کر بیٹھ گئے اراؤنڈ ہر اس کے چاروں اور لسننگ ٹو ہر ریڈ اور اس تو وہ مینہ کے چاروں اور ایک سرکل بنا کر بیٹھ گئے اور اس کی سنائی گئی کہانی کو سننے جب مینہ دوسرے پیج کے ٹاپ پر پہنچ گئی مطلب کہ ایک پیج اس نے پورا پڑھ لیا اور وہ دوسرے پیج کے ٹاپ پر پہنچ گئی جو سرکل کے اندر کیٹھ بیٹھ ہوئی تھی وہ کود کر اوپر آئی that's us یہ ہمارا ہے چلائی وہ چلائی کہ یہ ہمارے والا پیج ہے that's our page یہ ہمارا page ہے that's our book کہ یہ ہماری کتاب ہے they lept out of the circle jumped into her lap and disappeared into the book دھان سے سنو دیکھو کیا ہوا they lept up وہ لپک کر آئی out of the circle circle میں س circle میں بیٹھے تھے نا سارے جانور وہ circle میں سے لپک کر باہر آئے jumped up into her lap اس کی گود میں کود کر آئے اور پھر وہ disappear ہو گئے book کے اندر مطلب کہ جس story میں سے وہ نکلے تھے نا اس story کو پھچان کے وہ سارے گئے مطلب کہ book کے جس page سے وہ نکلے تھے اس page کے اندر وہ واپس جا کر چھپ گئے مینہ clapped it shut before they could pop out again مینہ نے اس کتاب کو ترنت بند کر دیا اس سے پہلے کہ وہ وہ سے دوبارہ باہر آ جائے مینہ سٹوری پڑھ رہی تھی بلیوں نے اس سٹوری کو پہچانا کہ یہ ہماری سٹوری ہے یہ ہماری book ہے تو وہ سرکل ویسے ایک دم لپک کر باہر نکلے اس کی گود میں آئے اور واپس بک میں جا کر ادرش ہو گئے اس بک میں باہر آ جانا ٹھیک ہے ایک book کا کام ہو گیا she grabbed another story پھر اس نے ایک دوسری سٹوری کو پکڑا one by one ایک ایک کر کے she began reading all her books اس نے اپنی ساری کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا and one by one اور ایک ایک کر کے creatures found out where جو وہاں پر creatures بیٹھے دے creatures مطلب animal and people creature کا مطلب سمجھ لو پرانی creature کو ہندی میں پرانی کہتے ہیں جیسے اس میں راج کمار بھی تھے راج کمار یاں بھی تھی پریاں بھی تھی emperors بھی تھے اور سارے animals بھی تھے تو یہ سارے ملکی creatures ہو گئے سپیر مینہ سلولی پکڈ اپ بک مینہ نے دھیرے سے ایک بک کو اٹھایا it was the tale of peter rabbit اس story کا نام کیا تھا tale of peter rabbit یہ دیکھو اب اس پچر میں دیکھ سکتے آپ سارے animals دیکھو سبھی اپنے اپنی بکس میں چلے گئے اور کمرے کی حالت دیکھو کیا ہوگی ہے فٹے وے پردے بکس ادھر بکھری ہوئی کچھ بکس بند ہو چکی ہیں دیکھو مینا بیٹھ کے بکس کو پڑ رہی ہے یہ پلیٹس ٹوٹی پڑی ہیں دیکھو ساری سارا کمرہ فیل گیا ہے ہاں تو کیا ہوا maybe i could keep this rabbit with me کی ایسا ہو سکتا ہے creatures جو تھے وہ چلے گئے تھے but the little rabbit stood in front of her پرنتو وہ چھوٹا سا rabbit اس کے سامنے کھڑا تھا shifting nervously گھوراہ سے from one foot to foot from foot to foot کبھی چل رہا تھا اور وہ گھورا رہا تھا and pinching his nose تو آپ نے دیکھ ہوگا جو rabbits انکی نوز وہ تھوڑی ہلتی رہتی ہے وہ نوز کو ہلاتے رہتے ہیں چلتے پھرتے ہوئے اس کو twitching بولتے ہیں he was anexious to get back home anexious میں نے چنت تھا وہ چنت تھا اپنے گھر واپس جانے کے لیے تو اس کو بھی یہ لگ رہا جگہ پر واپس پہنچ گہری سانس لے کر مینہ opened the last book مینہ نے last والی book کو کھولا the rabbit hopped in جو rabbit تھا وہ کود کر اس کے اندر چلا گیا and with a flash of his white cotton tail he was gone flash میں نے جھلق white cotton tail اس کی پونچ جو ہوتی ہے نا بالکل white color کی cotton کی بنی ہوئی 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 ایک سفید جو اس کی cotton کی پونچ تھی اس کی جھلق کے ساتھ ہی وہ کتاب کے اندر چلا گیا he was gone وہ چلا گیا تھا the house was quite the house was quite جو گھر کے اندر پوری شانتی ہو گئی تھی max sat on some books washing his face max جو ہے وہ کچھ books کے اوپر بیٹھ گیا washing his face کا مطلب ہے اپنے موں تو نہیں دھو رہا ہوگا اپنے face کو خجات ہوا mina side mina will never see those rabbits again میں ان rabbits کو کبھی دوبارہ نہیں دیکھوں گی she said اس نے کہا then she noticed تب اس نے notice کیا the books were still there کہ کتابے تو ابھی بھی وہاں تھی lying پڑی ہوئی تھی around her اس کے چاروں اور تب اس نے notice کیا کہ کتابے تو ابھی بھی اس کے چاروں اور رکھی ہوئی تھی she started to smile اس نے smile کرنا شروع کر دیا دیکھو mina گہری سانس سوچ کے کیا دیکھ رہی تھی کہ ابھی مجھے اتنے سارے animals دکھائی دیئے تھے fairies دکھائی دیئی تھی prince دکھائی دکھائی دیئے تھی کہ اب میں ان کو دوبارہ کبھی نہیں دیکھ پاؤں گی اس کو چنت ہو رہی تھی کہ اب مجھے دوبارہ نہیں دکھیں گے پھر اچانک اس نے notice کیا بکس تو ابھی بھی وہاں ہیں اس کے چاروں اور پڑی ہیں اس نے smile کرنا شروع کر دیا اس نے smile کیوں کرنا شروع کر دیا اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ وہ جب چاہے ان books کی stories کو پڑ سکتی ہے اس کے اندر وہ animals بھی ہیں پریان بھی ہیں راج کمار بھی ہیں راج کمار بھی ہیں راب بھی ہیں سب کوئی ہے اس کے اندر بکس تو ابھی بھی اس کے پاس ہیں وہ ان کو پڑ سکتی ہے تو یہ سوچ کر اس نے smile کر دیا when her parents came in that afternoon جب اس کے parents اس دوپہر کو گھر واپس آئے they couldn't believe their eyes انہیں اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوا not because the curtains were gone وہ اس لیے حران نہیں ہوئے کہ ان جو کرٹن تھے وہ فٹ گئے تھے and the ڈیشیز were broken اور جو برتن تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے and the table legs were tues up اور table کی legs کو چبایا جا چکا تھا ریبٹس نے چبایا تھا نا ان کو کہ وہ اس چیز کو دیکھ کے حیران نہیں تھے وہ حیران کیوں تھے but because they are sitting in the middle of the room کی کمرے کے بیچ کون بیٹھا تھا مینہ وہ اس لیے حیران تھے کمرے کے بیچ بیچ مینہ بیٹھی تھی اور وہ شی واز ریڈنگ بک وہ ایک کتاب پڑھ رہی تھی تو اس کے پیرنٹس اس لیے شاک اور سرپرائز ہو گئے تھے کہ مینہ ان کی بیٹی کمرے کے بیچ 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 بیٹھی ہوئی ایک بک کو پڑھ رہی تھی کیونکہ وہ بک کبھی بھی نہیں پڑھ کرتی تھی جب بھی اس کے پیرنٹس اس کو بک پڑھ پڑھنے کے سے بہت نولیج ملتی ہے اس کو اینیملز کے بارے بھی پتا لگے گا تو بک پڑھنے سے آپ کو بہت چانکاری ملتی ہے they are full of knowledge entertainment so all of us we should all read the books so that was your lesson تو آج ہی رجنی میں ہم سب بچوں کو unmute کر دی جی پییز موسیقی